خبر کی دنیا میں اپ ڈیٹس کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں نظر ڈالتے ہیں دنیا ہیڈ لائنز پر مالانا سمیل حق نے طالبان سے مذاکرات سے لہدگی کا اعلان کر دیا کہتے ہیں حکومت سے سیز فائر کا مطالبہ کیا تھا عمل درامد نہیں کیا گیا رفاقی وزیر رانہ تنویر کہتے ہیں طالبان سے مذاکرات یا آپریشن کا فیصلہ چند روز میں ہو جائے گا جہاں فوجی جوانوں کا خون بہے گا کارروائی ہوگی نسپونگ خودکش حملے میں جانبہ خفرات کے لوہ حقین کا علمدار روڈ پر میتیں رکھ کر چھ گھنٹے سے دھرنا سرچ آپریشن کے دوران مسلح افراد کا لیویز اہلکاروں پر حملہ چھے شہید آئی جی افسی بلوجستان میجر جنرل اعجاز شاہد کہتے ہیں کہ شاہزین بکٹی کے بھائی بلوجستان میں ہیں گورام بکٹی کے پاس پراری آ کر ٹھہڑتے ہیں چار سدہ میں پولیو برکرز کی سیکیورٹی پر تائیونات پولیس موبائل کے قریب تھماکہ چھے پولیس اہلکار اور ایک بچہ جانبہ خفر تربت میں پولیو ٹیم پر فائرنگ برکرز محفوظ رہے کورنگی کراچی نیا زلاتو بن گیا لیکن تھانوں کی تقسیم نہیں کی جا سکی تین مہینے بعد بھی ایس ایس پی تائیونات نہیں ہو سکا پسل آباد میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ پر لیور قومی مومنٹ کا احتجاج گریڈ اسٹریشن کے گھیراو کار کے دھرنا دے دیا وزیر علا پنجاب شاہباز شریف کہتے ہیں کہ پہلی ترجی بجلی کا حصول ہے پھر قیمت کم کریں گے کوئلے سے توانائی حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کر لی ہے آئیور ایڈوکیشن کمیشن نے اراکی نے پارلیمان کی ڈگریوں کی تصدیق کے لیے قائم خصوصی سیل ختم کر دیا ڈگریوں کی تصدیق اب نوربل طریقہ کار کے تحت ہوگی اکرین نے حکومت کے خلاف احتجاج جھڑپوں میں دو افراد ہلاک سائلنڈ میں بھی اپوزیشن سڑکوں پر بینک آف میں بولس ہیڈکوارٹر پر بھاوا موسیقی